التجا درخواست جو مرضی چاہے سمجھے اللہ عز و جل نے رمضان کی نعمت عطا کی اس نعمت کی برکتیں ایسی آئیں کہ مسلمان جو مسجد سے باہر کھڑا تھا وہ مسجد کے اندر آ گیا وہ اللہ کے حضور رکو میں چلا گیا قیام میں کھڑا ہو گیا سجدے میں پڑا ہے ہر حال میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہے خدا کے لئے رمضان کے بعد اللہ کی گھر سے چلے نہ جانا اگلے رمضان تک اللہ کا گھر گیارہ مہینے باقی بھی کھلا رہتا ہے اللہ کا در تمہیں ہر لمحہ بلاتا ہے خدا کے لئے قرآن کی ان صفات کو جو تم اتنے شوق سے اور ذوق سے پڑتے ہو پھر بند کر کے علماریوں میں نہ رکھ دینا تاق پر انچا نہ رکھ دینا لحاف میں لپیٹ کر خدا کی قسم قرآن تمہیں بلاتا ہے کہ مجھے آؤ مجھے پڑو اور ہدایت پاؤ خدا کے لئے اپنے رب سے دور نہ ہو جانا کتنی محنت کر کے تم اس کے پاس آئے ہو خدا کے لئے اپنے رب سے دور نہ چلے جانا اپنے دلوں کی اس نرمی کو کھو نہ دینا اپنے رب سے دعائیں مانگنا بند نہ کر دینا اپنے رب سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اپنے اہل و ایال کی آخرت کی اور دنیا کی بھلائی مانگنا بند نہ کر دینا وہ رب تو سارا سال تمہیں بلاتا ہے تم آتے نہیں ہو اس رمضان میں آئے ہو تو پھر جانا نہیں جیسے رمضان میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھتے تھے کسی سے لڑتے نہیں تھے گالم گلوچ نہیں کرتے تھے محبت اور پیار سے رہتے تھے صدقات اور خیرات بڑھا دیتے تھے رمضان کے بعد بھی اسے جاری رکھنا تمہارا رب بڑا کریم ہے بڑا رہیم ہے تم اس کے راستے میں دوگے تو کئی مرتبہ کر کے لوٹا کے تمہیں دے گا یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا تم اس کے تابداری کو قبول کرو وہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے آؤ اپنے آپ کو یہ بات آج سمجھائیں کہ ہم آج جو اپنے رب کے در پہ آئے ہیں اس رمضان میں اپنے سینوں کو ہم نے نورِ ایمانی سے منور کیا ہے اب اس کے اندر اور محنت کریں گے آگے بڑھیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس پیغام کو پھیلائیں اللہ کے بندوں تک پہنچائیں اللہ عز و جل آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے موسیقی موسیقی